اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کے سامنے ایک بہت کمال کی دیوائش لے کے آئے ہیں اگر آپ لوگ بھی بجلی کی فلکچویشن کی وجہ سے 220 وولٹ کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے چیزیں خراب ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ دوستو کے لیے ہے کیونکہ یہ جو میں دیوائش آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس دیوائش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر میں لگی ہوئی تمام چیزوں کو پرٹیکٹ کرتی ہے ان کو اوور وولٹیج اور انڈر وولٹیج سے بچاتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر اوقات وابڈا کے وولٹیج اکتم 270 سے 300 وولٹ تک چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی لائٹیں پنکھی اور سم ٹائم ایسی بھی بلاسٹ ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں یہ ڈیوائش کیا کرے گی کہ جیسے ہی وولٹیج 270 یا 260 سے اوپر جائیں گے یہ آگے لگے ہوئے تمام لوڈ کو ڈسکونیکٹ کر دے گی اور آپ کے گھر کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچا لے گی اسی طرح سے کئی دفعہ آپ کے گھر میں سرج آتی رہتی ہے کبھی وولٹیج زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی وولٹیج کم ہو جاتے ہیں تو اس سرج سے پرٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ڈیوائش بہت ہی کمال کی چیز ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو سکے اور دوسرا اس ویڈیو کو انترک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے مورا کمپنی کے ایک ڈیوائس موجود ہے دسپلی ہے یہاں پر آپ کو والٹیج شو ہوں گے نیچے والی سائٹ پر آپ کو کرنٹ شو ہوگی آپ اس کی کرنٹ کو اپنی مرضی سے ویری کر سکتے ہیں کہ اتنی کرنٹ سے زیادہ کا لوڈ ہمارے گھر میں چلے تو یہ ڈیوائس آگے لوڈ کو بند کروا دے اس کے لئے اس کے اوپر چار عدد بٹن بنے ہوئے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو پروگرام بھی کر سکتے ہیں بیسیکلی ہے تو یہ ایک بریکر کی طرح ہی کام کرتا ہے مگر اس کو آپ اپنی مرضی سے پروگرام کر سکتے ہیں کہ کتنے والٹیج اور کتنی کرنٹ ہو تو اس وقت آپ کا لوڈ آن ہو اور اس وقت آپ کا لوڈ آف ہو جائے بریکرز کی طرح آپ لوگ کو اوپر بھی دو ٹرمینل دکھائی دیں گے جس میں ایک عدد نیوٹرل اور ایک عدد آپ کو فیز کی ٹرمینل دکھائی دے گا نیچے سے آپ اس کی آؤٹپوٹ لے سکتے ہیں ایک چیز یاد رہے کہ اوپر سے آپ نے اس کو انپوٹ دینی ہے اور نیچے سے آپ نے اس سے آؤٹپوٹ لے لینی ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس کی سپیسیفکیشن اور اس کی ڈیٹیل کی جانے بڑھیں آپ لوگ یہاں پر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈیوائس کتنے کی ہے اور یہ ملے گی کہاں سے اس ڈیوائس کی پرائس دو ہزار تین سو روپے ہے کسی بھی اچھے الیکٹرک سٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی اگر آپ کو یہ آپ کے ایریا سے نہیں ملتی تو جناب سمارٹی شاپ ڈاٹ پی کے ہے نا وہاں سے جا کے آپ اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں آرڈر پلیس کرنا بہت ہی آسان ہے جس آپ نے اس پروڈکٹ کو ایڈ ٹو کاٹ کرنا ہے ایڈ ٹو کاٹ کرنے کے بعد آپ نے چیک آؤٹ پر کلک کرنا ہے اپنا نام نمبر مکمل اڈریس شہر کا نام اور ساری ڈیٹیل کو انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا پیمٹ موڈ سلیکٹ کر کے اپنا آرڈر پلیس کر دینا ہے تین سے چار ورکنگ ڈیز میں یہ ڈیوائس آپ کو آپ کے گھر ٹی سی ایس کے تھرو یا ایم این پی کوریر کے تھرو مل جائے گی ایک چیز کی میری گارنٹی ہے کہ اس ویب سائٹ سے آپ کو دو نمبر چیز کبھی نہیں انشاءاللہ جائے گی جو چیز آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے سیم ٹو سیم یہی چیز آپ کو آپ کے گھر پر موصول ہوگی تو آپ بلا ججک ہو کر اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ابھی دوستو آپ لوگوں کو اس کا ایک ڈیمو دکھانے کے لیے ہم نے اس کو پاور سورچ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا مطلب کہ دو سو بیس وولٹ ہم نے یہاں پر اپلائی کی ہیں ایک چیز یاد رہے ہے ٹیسٹر سے آپ نے دیکھ کر لگانا ہے کہ فیز کون سی سائٹ پر ہے اور نیوٹر کون سی سائٹ پر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ نیوٹر لگائیں گے اور یہاں پر آپ فیز لگائیں گے میں نے دونوں چیزوں کو دیکھ کر اس کے اوپر لگا دیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ کے اوپر آپ کو دو سو اکتیس سے دو سو اٹھائیس وولٹ دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے نیچے کرنٹ زیرو زیرو دکھائی دے رہی ہے ابھی اس کو کس طرح سے ہم نے پروگرام کرنا ہے اس کو کس طرح سے چلانا ہے اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کی سیٹنگز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر V لکھا ہوا ہے اور دائنی طرف اس کا تیر کا نشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وولٹیج زیادہ ہوں گے تو یہ والی LED گلو کرے گی جب وولٹیج کم ہوں گے تو یہ والی LED گلو کرے گی جب آپ کی کرنٹ زیادہ ہوگی تو یہ والی LED گلو کرے گی اور جب یہ آپ کو آؤٹ وٹ پر پاور دے رہا ہوگا تو یہ بلو کلر کی LED گلو کرے گی ابھی بات کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کی تو میں سب سے پہلے یہاں پر M کے بٹن کو ایک دفعہ سے پریس کروں گا تو یہاں پر آپ کے سامنے V O لکھا نظر آ رہا ہے V O کا مطلب ہے اوور وولٹیج آپ یہاں سے اپنے اوور وولٹیج کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں ایک چیز یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ آپ اس دیوائس کے اوپر 140 وولٹ سے لے کر 300 وولٹ کی رینج تک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ 300 وولٹ میکسیمم یہاں پر ہیں تو میں اس کو ذرا کم کر دیتا ہوں یہاں پر میں آپ دوستو کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کے اوپر 250 وولٹ کو سیلیکٹ کریں کہ 250 وولٹ سے زیادہ وولٹیج آپ کے گھر میں آئیں تو آپ کی آگے ڈیوائسیں بند ہو جائیں آپ اسے 260 تک بھی لے جا سکتے ہیں مگر اس سے اوپر جانا خطرہ ہے کیونکہ 260 وولٹ سے جب وولٹیج بڑھتے ہیں تو تب آپ کی الیکٹونکس کی اپلائنس خراب ہونے لگ جاتی ہیں ابھی یہ تو بات ہوگی اوور وولٹیج کی پھر سے میں ایک دفعہ ایم کو پریس کرتا ہوں تو آپ کے سامنے اس کے یو ایل لکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے انڈر وولٹیج تو آپ یہ فیکٹری ڈیفالٹ 170 کے اوپر ہے تو آپ اس کو مزید کم بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایریا میں کتنے وولٹیج آتے ہیں اگر آپ کے ایریا میں کم وولٹیج آتے ہیں تو آپ اسے اپنی مرضی سے 140 وولٹ تک سیلیکٹ کر سکتے ہیں مگر یہاں پر ہمارے ایریا میں جو وولٹیج ہیں وہ 170 وولٹ نارملی کم سے کم 170 آتے ہیں تو میں یہاں پر 170 ہی اسے فیکٹری ڈیفالٹ کے اوپر رہنے دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے میں پھر ایم کے بٹن کو پریس کروں گا تو آپ کے سامنے لکھا نظر آ رہا ہے ULE جس کا مطلب یہ ہے کہ وولٹیج پاور آف ٹائم آپ یہاں پر اس پروگرامنگ میں اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ دو سیکنڈ یا جتنے سیکنڈ آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اتنے سیکنڈ آپ کے وولٹیج زیادہ آئے ہیں تو فوراں سے ہی آپ کا آگے لوڈ بند ہو جائے تو میں یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اسے ایک کے اوپر کہ جیسے یہ ڈیٹیکٹ کرے کہ ایک سیکنڈ ہوا ہے اور وولٹیج زیادہ ہو گئے یہ فوراں سے آپ کی چیزوں کو بند کروا دے پھر دوبارہ سے میں بٹن کو پریس کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پر لکھا نظر آ رہا ہے آئی او اس کا مطلب ہے اوور کرنٹ تو آپ یہاں پر اسے چالیس امپیر تک ویری کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لوڈ آگے پانچ امپیر یا دس امپیر تک کا لوڈ چلے تو آپ اس کو پانچ کے اوپر یا دس کے اوپر شیٹ کر دیں گے جیسے ہی اس سے زیادہ کا لوڈ چلے گا فوراں سے یہ ڈیوائس آف کروا دے گی آگے آپ کے لگے ہوئے لوڈز کو یہ فیچر زیادہ تر ان موٹرز کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کی موٹر زیادہ امپیر لے تو فوراں سے آپ کی موٹر بند ہو جائے جیسا کہ کچھ موٹرز چلتے چلتے زیادہ امپیر کے اوپر چلی جاتی ہیں جہاں پر ان کے خراب ہونے کا خرچہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اس کے امپیر کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے البتہ اگر آپ نے اپنے گھر میں اسے استعمال کرنا ہے تو آپ اسے میرے خیال سے چالیس پہ ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیس تیس امپیر سے زیادہ لوڈ ہو تو میرا آگے سے گھر کا لوڈ بند ہو جائے تو آپ اسے اپنی مرضی کے ساتھ ویری کر سکتے ہیں مگر میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ اگر گھر میں استعمال کرنا ہے تو چالیس امپیر پہ ہی اسے رہنے دیں اس کے بعد دوبارہ سے پھر میں اہم کے بٹن کو پریس کروں گا تو آپ کے سامنے آئی او ٹی لکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور کرنٹ پاور کٹ آف کے اس فیچر کا مطلب یہ ہے کہ کتنے سیکنڈ کے لیے آپ کی اوور کرنٹ گزرے تو یہ فوراں سے بند کروا دے تو آپ اسے اپنی مرضی سے ایک یا دو پہ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنا ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے بعد دوبارہ یہ چیک کریں کہ وولٹس ٹیبل ہوئے ہیں جب تک وولٹس ٹیبل نہیں ہوں گے تب تک یہ ٹائم چلتا رہے گا سو آپ اپنی مرضی سے اس کو رکھیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اسے آپ تیس پر ہی رکھیں ابھی دوستو ہم اس ڈیوائس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ پروپر کام کرتی ہے میں یہاں پر اس کے امپیرز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ جناب اگر ہمارے امپیر دو امپیرز سے زیادہ ہوں تو ہمارا آگے لوڈ بند ہو جائے یہاں پر ڈیفالٹ پہ چالیس تھا تو میں اسے دو امپیرز کے اوپر لے آتا ہوں میں نے اس کو یہ پروگرام کر دیا کہ جناب جیسے ہی دو امپیرز سے زیادہ کی کرنٹ گزرے آپ نے میرے لوڈ کو بند کروا دینا ہے یہاں پر میں نے اس کے ساتھ ایک کارڈا کی مشین کو کنیکٹ کیا ہوا ہے میں اس کو ٹرن آن کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5 امپیر ہمارے پاس اس وقت یہ شو کر رہا ہے ابھی میں یہاں پر لوڈ کو انکریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوستو آپ لوگ نے یہاں پر دیکھا جیسے ہی میں اس کے ساتھ مزید لوڈ کو کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ فوراں سے ہی کٹ آف کروا دیتی ہے اور یہاں پر انڈیکیشن ہمیں یہ دے رہا ہے کہ آپ کی کرنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے آپ کی مطلوبہ کرنٹ سے میں نے اس کو یہاں پر یہ پروگرام کیا تھا کہ جناب جیسے ہی ہماری کرنٹ دو امپیرز سے زیادہ کی ہوگی آپ نے فوراں سے میرے لوڈ کو بند کروانا ہے تو اس نے بلکل ویسے ہی کیا دو امپیرز سے زیادہ کرنٹ گزدی تو اس نے ہمارے لوڈ کو آف کر دیا اب یہ تیس سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے ٹرن آن ہونے کی کوشش کرے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ہمارے لوڈ کو اس نے ٹرن آن کروا دیا ہے ون پوائنٹ ایٹ امپیر یہاں پر سے گزر رہے ہیں میں یہاں پر مزید لوڈ کو کنیکٹ کرتا ہوں دوبارہ سے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو پائنٹ ون امپیرز جیسے ہی گزرے ایک سے دو سیکنڈ میں اس نے ہمارے لوڈ کو دوبارہ سے بند کروا دیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی اوور کرنٹ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اوور وولٹیج کو بھی کر سکتے ہیں اب جیسے ہی وولٹیج کی کمی بیشی ہوگی وولٹ کم یا زیادہ ہوں گے تو اسی طرح سے یہ ہمارے آگے گھر کے جتنے بھی لوڈ ہے اس کو آف کروا دے گا دوستو یہاں پر ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو بریکر یہ پروٹیکٹر جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سکسٹی تھری امپیر کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پورے گھر کا لوڈ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں البتہ کمپنی نے آپ کو اتنی اکسس دیا کہ آپ اس کو چالیس امپیر تک اس کو پروگرام کر سکتے ہیں چالیس امپیر تک آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے گھر کی مین ڈی بی کے اوپر لگا سکتے ہیں اپنے پورے گھر کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے یو پی ایس انویلٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ سولر والا ہو چاہے وہ سادہ ہو تاکہ یو پی ایس کی ایکسٹرا پروٹیکشن کی جا سکے ویسے تو یو پی ایس کے اندر یہ پروٹیکشن ہوتی ہے ایکسٹرا وولٹیج کی انڈر وولٹیج اور اور وولٹیج کی پروٹیکشن اس کے اندر ہوتی ہے مگر ایکسٹرا پروٹیکشن کرنا زیادہ بہتر ہے آپ اسے اپنے ایسی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسے ایسی کو پروٹیکٹ کر سکیں ریسنٹلی بہت سارے دوستوں کی ہمیں یہ کمپلینز دیکھنے کو ملی ہیں کہ ان کے انویلٹر کی جو کٹ ہے جو ڈی سی انویلٹر ایسی کی کٹ ہے وہ اکثریت میں اسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے کہ وولٹیج کم یا زیادہ ہوتے ہیں یہ پروٹیکٹر آپ وہاں پر ضرور استعمال کریں تاکہ آپ اپنے ایسی کو پروٹیکٹ کر سکیں خراب ہونے سے دوستو یہ پروٹیکٹر نہ صرف آپ کے گھر کی چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گا بلکہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے وابڈا سے کتنے وولٹیج آ رہے ہیں اور آپ کا لوڈ کتنے امپیر کا گزر رہا ہے اس پروٹیکٹر کے اندر سے یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کہ ایک امپیر سے زیادہ کے لوڈ کو یہ کلکولیٹ کرتا ہے ایک امپیر سے کم کے لوڈ کو یہ کلکولیٹ نہیں کرے گا تو فائنلی دوستو آج کی وڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی وڈیو پسند آئی ہے تو کانیلی اس وڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اس وڈیو کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعو میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد